جس انسان میں عزت نفس نہیں ہے وہ انسان گناہ کرتا ہے جس انسان میں عزت نفس نہیں ہے وہ حلویت تو پہلے اپنی عزت کرنا سیکھ بچوں کو سیلف ریسپیکٹ کا درست دیجئے ہم کیا کرتے ہیں بچوں کو ضائع کر دیتے ہیں موڈرن سائیکلوجی میں بتایا جاتا ہے کہ دو سال سے لے کر سات سال تک اس بچے کا جو ذہن ہے یا برین ہے وہ بہت کریٹیو ہوتا ہے تبیہ آپ دیکھتے ہیں بچے چھوٹے چھوٹے بچے ہر چیز میں ہارڈ ڈالتے ہیں گلاس رکھا وہ توڑ دیا کوئی چیز لائے اس کو کھلونا لے کر آیا باپ بڑا مہنگا بچے نے توڑ دیا اب بچے کو مارنا شروع ہو گیا کتنی مہنگی چیزیں اب بچہ ہے بھائی اس کو کیا بتا کیونکہ خدا نے اس کا ذہن کریٹیو بنائے وہ ہمیشہ تلاش میں رہتا ہے اجسس میں رہتا ہے تحقیق میں رہتا ہے ریسرچ میں رہتا ہے کہ یہ کیا ہے لیکن اگر فرماتے ہیں اکثر لوگ 99% لوگ اپنے بچوں کو ڈانٹ کر مار کر ان کا جو کریٹیوٹی ہے وہ کیا کر دیتے ہیں تباہ ورباد کر دیتے ہیں میں ساؤتھ افریقہ کے میں نے چند یہودیوں کا لائف اسٹائل پوچھا کہ یہ یہودی بڑے ذہین ہیں دنیا میں سب سے زیادہ پی ایشتی ہولڈر آپ دیکھیں سارے یہودی ہیں دنیا کی بڑے سے بڑے بزنس ایسے ہی تو نہیں سنبھالے ہوئے نا انہوں نے محنت کیا تو وہ اتنی اپنی شریعت کی پابندی کرتے ہیں کہ پوری ایک مجلس اس پر ہو سکتی ہے مثلا ان کی خواتین چھ مہینے کے بعد کوئی کھانا نہیں کھاتی کیا کرتی ہیں زیادہ تر دودھ اور کھجور ان کی شریعت میں کہ حضرت مریم نے بھی کھجور کھائی تھی اور یہ سائنٹیفکلی بھی ثابت ہے کہ جو خواتین کھجور کھاتی ہیں بچہ طاقتور بھی ہوتا ہے اور کیا کرتی ہیں چھ مہینے کے بعد کوئی زیادہ کام نہیں کرتی ہیں ان کے سامنے ایک بورڈ رکھا جاتا ہے اس بورڈ پر میتھامیٹک کے مسئلے کیمسٹری کے مسئلے جتنے بھی علمی مسائل ہیں ان کو کیا کرتی ہیں سولو کرتی ہیں ڈیلی بیسنس پر یہی کرتی ہیں کوئی اور ایکٹیویٹی ٹی وی دیکھنا گانے دیکھنا ادھر جانا ادھر جانا ادھر گھومنا ادھر گھومنا نہیں یہ چار مہینے جب سے بچہ چار مہینے کے بعد بچہ بن جاتا ہے اس میں روح آ جاتی ہے تو اس کے بعد یہ جتنی بھی اقلانی کام ہے میتھامیٹیکل ہی کام ہیں اگر وہ پڑھی ہوئی ہے تو بکس پڑھتی ہیں ایسے کام کرتی ہیں اب جب یہ بچہ دنیا میں آتا ہے تو کیا بنتا ہے خوشار بچہ بن جاتا ہے وہ تباہ تباہی جو چار سال کا حافظ قرآن اس کی ماں نے یہی کہا نا کہتا ہے جب سے یہ بچہ میری شکم میں آیا میں ڈیلی بیسس پر کوشش کرتی تھی چار جز پانچ جز قرآن کے پڑھتی تھی اور سب سے پہلے بچے کی سماعت ایکٹیو ہو جاتی ہے میں گھر میں یہ قرآن کھول کے رکھتی تھی اب جب ماں نے اتنا پڑھا اتنا پڑھا اس شکم میں بچے نے سنا سنا جب یہ بچہ پیدا ہوا تو اس کے والد کہتے ہیں جب اس نے بولنا شروع کیا کہ ہم کہتے تھے الحمدللہ رب العالمین بچا کے کہتا تھا الرحمن الرحیم مالک امدین آپ اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو بنا سکتے ہیں لیکن کیونکہ علم معارفت و نفس نہیں ہے تربیت کا علم نہیں ہے ایک کے پاس پانچ بچے ایک نشائی بن گیا ایک پتہ نہیں کیا جھواری بن گیا ایک کیا بن گیا بچے تباہ و برباد ہو گئے جو سب سے برطلی نعمتیں پروردگار عالم تھی ہم نے اس کو تباہ کر دیا اس بچے کی سیلف رسپیکٹ کو سائیکلوجی میں کہتے ہیں سیلف اسٹیم اس کی اسٹیم کو تباہ کر کے ہم نے بچے کو تباہ کر دیا اس کا جتنا کریٹیو مائنڈ تھا ہم نے اسے خراب کر دیا بچہ اگر نقصان کر اسے سمجھاؤ کہ میرے لال یہ برائی ہے یہ اچھائی ہے یہ اس طرح بنتا ہے یہ اس طرح بگڑتا ہے تو آہست آہستہ اب جب یہ سات سال کا بنے گا جس طرح آپ کو کوئی گالی دیتا ہے آپ کو برا لگتا ہے لیکن آپ اپنا دفاع کرتے ہو آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرے آپ ڈیفینس کی پوزیشن میں آ جاتے ہو یہی کیفیت ایک چھوٹے بچے کی ہوتی ہے جب آپ اس کو مارتے ہو جب آپ اس کو پیٹتے ہو جب آپ ڈنڈیوں سے اس کو مارتے ہو تو اس بچے کو بھی غصہ آتا ہے لیکن بچہ ہے غصہ نکال نہیں پاتا آپ کو کچھ کہنی پاتا تو یہ غصہ اپنے اندر ڈالتا رہتا ہے لہٰذا بچے کی جو self perspective وہ کیا ہو جاتی ہے تباہ ہو جاتی ہے ابھی مولا فرماتے ہیں اکرمو اولادکم ہے علی کے چاہنے والو اپنے بچوں کو عزت دو اور اپنے بچوں کو عدب سکھاؤ اگر پوری رات اور دن ماں باپاپس میں لڑتے رہیں گے بچہ عدب سکھے گا ایک دوسرے کو گالیاں دیتے رہیں گے یہ بچہ عدب سکھے گا پوری زندگی یہ دیکھے کہ بابا امی سے لڑتے رہے امی بابا سے لڑتے رہے یہ کب ہی بھی با عدب نہیں بنے گا نہ ہی اس بیٹی سے یہ توقع رکھیں اس کی شادی ہو جائے گا اس کا گھر بنے گا تمام تر جڑ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں ہم نے وہ اخلاق پیدا نہیں کیا جو اخلاق احلوبت علیہ السلام تھا اس جنگ کی حالت میں اس جنگ کی حالت میں کہ آج چناب علی اسخر کی رہا تھے فرماتے ہیں چناب رباب نے بہت ساری مقاتل کی کتاب دیکھیں کہتے ہیں اس بی بی نے اسخر پہ رویا نہیں جب پوچھا جاتا تھا بی بی رو کیوں نہیں رہی ہو فرماتے ہیں اگر میں رونگی تو حسین کو حوصلہ کون دے گا یہ اخلاق ایکر والا ہے نا سیدہ زینب کا اخلاق دیکھیں یہ حوصلہ کہاں سے آتا ہے بچپن سے احلوبت نے اپنے بچوں کی تربیت ایسی کی تھی اخلاق کے ساتھ تربیت کی تھی اچھی رفتار ان کو جب تک تو بچے کو اپنی عزت کرانا نہیں سکھائے اب عزت کیسے ڈیولپ ہو دیکھیں نا یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ پھر وہی کہہ رہا ہوں یہ اچھے ہے یہ کوئی برائی کے نام پہ رکھا جاتے ہیں برائی کو اچھائی کے نام پہ اس بچے کو سکھاؤ کہ میرے لال مثلا بچہ کہے کہ بابا فلاں بچہ گالیاں دے رہا ہے میں کیوں گالی کیوں نہیں دوں تم کو بیٹا جب کوئی گالی دیتا ہے نا اس کی عزت ختم ہو جاتی ہے اگر تو بھی گالی دے گا تیری عزت بھی ختم ہو جائے گی بیٹی کو سکھاؤ بیٹی جو حجاب نہیں کرتی جو عفت میں نہیں ہوتی وہ اپنی عزت ختم کر دیتی ہے اس کی کوئی عرضش نہیں ہوتی اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی لیکن اگر تم حجاب کرو گی تو امام حسین کے سامنے اسے بتاؤ کہ عزت کیا ہے زلت کیا ہے اور خطرناک معاشرہ یہ ہے کہ یہ عزتوں اور زلتوں کی جگہوں کو بدلتے ہیں آج ایک خاتون ٹک ٹوک میں بے ہیائی پھیلاتی ہے ٹی وی والے اسے عزت دیتے ہیں یہی شیطان کا کام ہے اگر کوئی حسین ابن علی کا سر قلم کرنے جارہا اسے عزت دی جاتی ہے انعام دیا جاتا ہے مقام دیا جاتا ہے پوسٹ دی جاتی ہے کہ تم نے حسین کا سر قلم کیا ہے یہی شیطان کا کام ہے کہ عزت اور زلت کی جگہ کو بدل دو جس چیز میں عزت ہے اسے زلت کر کے دکھاؤ جس چیز میں زلت ہے اسے عزت کر کے دکھاؤ کہ ایک ڈانس کرنے والی ایک گویہ ایک بدبخ ایک اوریانی پھیلانے والی خاتون کو معاشرہ کیا دیتا ہے عزت اس کو رسویک دیتا ہے وہ خاتون جو اوریانی پھیلاتی اسے انعامات دی جاتے ہیں عزت دی جاتی ہے اب ظاہر ہے یہ بچہ دیکھ رہا ہے نا آپ کو وہ ماحول دینا ہے اس کو صحیح تعلیم آپ نے دینی ہے کہ بیٹا یہ عزت نہیں ہے یہ زلت ہے یہ دنیا کا دھوکہ ہے یہ عزت نہیں ہے اصل عزت یہ ہے کہ تم پروردگار عالم کے سامنے عزیز رہو اصل عزت یہ ہے کہ جب تمہیں تمہاری قبر سے اٹھایا جائے تو ملائک ترے استقبال کے لیے آئیں ابن ساد عزت کے لیے گیا تھا نا اور اس نے عزت کس کو سمجھا حکومت کو اس زمانے میں آلات اور اسباب الگ تھے اس نے کہا مال ملے گا دولت ملے گی غلاموں کا زمانہ تھا کنیزیں خریدوں گا پتنی شادیاں کروں گا بڑا گھر دوں گا بڑا باغ بناوں گا تو وہ ان چیزوں کو عزت سمجھ رہا تھا تو فرمائے یہ آپ کی ڈیوٹی ہے کہ بچوں کی سیلف ریسپیکٹ پھر اسے بتائیں کہ ریسپیکٹ اس چیز میں ریسپیکٹ گالی میں نہیں ہے عزت گالی میں نہیں ہے عزت اچھے کردار میں ہے عزت اللہ کی تاتھ میں صلوات پڑے محمد و آل محمد